اسلام علیکم نمشکار سسریہ کالنگ گوڈیوننگ میں ہوں ارزو کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ جی بھارت سے ہیں یانا میر سب یانا کو جانتے ہیں ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے ٹی وی پہ بھی نظر آتی رہتی ہیں اور بہت پیاری سی میری دوستیں بلکہ اگر کوئی پاکستان میں پرابلم چل رہی ہو جس میں یہ لگے کہ میرے جیسے جنرلس کو کچھ ہو سکتا ہے جو سب سے پہلی کال خیریت پوچھنے کے لیے آتی ہے وہ یانا کی ہوتی ہے کہ آج آپ آئیں ہیں اور جو میں نے کہا ہے وہ یقینا یقین مانے کہ میں ہر ایک سے کہتی ہوں کہ یار مجھے کسی کی کال آئے نہ ہے یانا کی ضرور آتی ہے کہ میں خیریت سے ہوں کہ نہیں I am so much thankful to you for that. Thank you so much. Thank you. Thank you Arzu. You are very precious to you know I would say you're more than India you're very precious to Pakistan because you show the real side of things. So isli ہمارا فرس بنتا ہے کہ we find out if you're doing fine or not. Thank you so much. اور جی پاکستان سے ہمیں جوائن کی ہے فخر یوسف زہین ہے. فخر کا بھی اپنا یوٹیوب چینل ہے جنرلسٹ ہیں اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ فخر کیسے جو ہے وہ بلاول بٹو زرداری کو defend کرتے ہیں. تو سب سے پہلے یانا آپ کی طرف چلوں گی کیا کہیں گی آپ جو بات ہو رہی ہے ایک ہنگامہ دو دن سے مچا ہوا ہے بلاول بٹو زرداری کو لے کر نہیں ہنگامہ مچنا لازمی ہے because the kind of... دیکھئے جو لفظ اونا نے یوز کیے اس انترنیشنل پلات فرم پہ جا کے it was very distasteful it was very demeaning ایک country کے prime minister کو اس طرح سے objectify کرنا using words like butcher and this آپ کی ہو سکتے ہیں ideological differences کسی کے ساتھ مگر ایک country کا prime minister ہے وہ دیکھئے it doesn't matter what some what bilawal بٹو believes or what he thinks is right and what he thinks is not right but the fact is ایک manners ہوتی ہے ایک لہزہ ہوتا ہے بولنے کا یہ پاکستان parliament تو تھا نہیں یہ united nations platform تھا وہاں پہ جا کے اس طرح سے کسی اور country کے prime minister کے بارے میں بات کرنا اس کو compare کرنا اسامہ بن لادین سے i mean وہ ہمیں as indian muslims کچھ تو dignity دے دیتا بلاول بٹو کہ کیا ہم بے وکوف ہیں کہ اگر وہ سچ مچ اگر بچر ہوتا of muslims تو کیا ان کو اتنے votes سے ہم جتا رہے ہوتے آپ کو کیا اگر وہ terms جیتے ہیں back to back اس میں muslim votes نہیں ہوں گے اور سب زیادہ muslim votes ان کو گجرات سے ہی آتے تو کیا آر گجراتی muslim zombies کے ان کو نہیں پتا کہ یہ بچر ہے اور وہاں پر بیٹھے بلاول بٹو کو پتا ہے and who's بلاول بٹو کون سے terrorism کی وہ کون سے terrorism کو جھٹلانے کی بات کر رہا ہے وہ وہ ہی تھا نا جس کا جس کے grandfather بولتے تھے کہ میں thousand year war کروں گا انڈیا سے war کی بات کون کرتا تھا اس کا grandfather thousand years eight years کے اندر uni کی آرمی نے ان کو لٹکا دیا فاسی دے دی اچھا پھر ان کی mother she is the one جنہوں نے یہ venom inject کیا کشمیری youth میں ان کو confuse کر کے رکھ دیا ان کو terrorists کہا indirectly by calling because پاکستان نے مجاہد کو اس قدر erode کر کے رکھا ہے degrade کر کے رکھا ہے the word مجاہد is a very pure word but دیکھو پاکستان نے اس کو کیسے use کیا مجاہد اور کشمیریوں کو مجاہد بول کے literally she was the one ان کی ماں تھی who sparked this entire conflict in her تقریر and جب بھی میں i'm sorry to say but ان کی ماں کو کتنے کشمیری ماں کی بدواہ لگی ہوگی کیونکہ ان کی باتوں کی وجہ سے کتنے کشمیری نوجوان بہگ گئے اور انہوں نے guns اٹھا لی pens چھوڑ کے guns اٹھا لی تو آپ سمجھ سکتے ہیں in this situation instead of using such words جس سے دو nations کے بیچ جو پرانے جو زخم تھے وہ بھر جائیں instead of that اس کے مدلے بھی انہوں نے کیا کیا اور زخم خورے دے اس طرح کی باتیں کر کے دیکھیں کسی بھی nation کی بات کیجئے آخر end of the day اگر مہدی جی کے opposition بھی یہاں پہ کوئی ہے end of the day who is going to like کہ ہماری دیش کی گریمہ ہماری دیش کی عزت ہمارے دیش کے پرائم منسٹر کو کوئی اس طرح جا کے وہاں پہ ان کی عزت کو اچھا لے internationally who is going to like it nobody will like it not a single وہ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے we us us you know us muslims whether we are in pakistan or whether we are in india we are terrorists he cannot us himself into us just because he is a muslim he doesn't become one of us we are in indian muslim we are in indian muslim we are in indian muslim we hate pakistan so to be an indian muslim it is essential that you hate pakistan i am sorry about that we are in indian muslim he can't do that so then he should not talk on the behalf of indian muslims you we are in indian muslim indian muslims we are in indian muslim we are in indian muslims we are in indian muslims catac Renly non-indian muslims may not come to the sah anybody his calendar this เปethan indian yes indian quinnola jus произош i i ہوا لیکن وہاں پہ کیونکہ جو سی ایم ہوتا ہے وہ ہیڈ آف دا پروینس ہوتا ہے یا سٹیٹ آپ کہہ سکتے ہیں جس طرح پرائم منسٹر پورے کنٹری کو آج کل نرینڈرہ موڈی صاحب لیڈ کر رہے ہیں اپنے ہندوستان کو تو اس وقت وہ گجرات کو کر رہے تھے غالباً میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ کوئی خود اس نے کوئی چیز اٹھائی تھی اور کسی کو جا کے مطلب ہٹ کیا ایسا تو نہیں تھا ایسا تو نہ پاکستان کو کہنا چاہیے اور نہ ایسا ہوا ہے یہ چیز ہمیں تھوڑا سا ہم یہ کرتے ہیں بعض اوقات ہمارے سائٹ کے لوگ ہوں یا دوسرے سائٹ کے لوگ ہوں میرے بڑے فیورٹ شخصیت ہیں ڈاکٹر جے شنکر صاحب بلیو می میں آپ کو بالکل یہ کوئی ملک کوئی لگی لپٹی نہیں ہے لیکن اس کے کام کی وجہ سے وہ مجھے پسند ہے علاقہ مجھے ڈاکٹر جے شنکر صاحب مجھے کیا دے سکتا اور میں ڈاکٹر جے شنکر صاحب کو کیا دے سکتا ہوں وہ ہندوستان کی پرائیڈ ہے بہت اچھی بات ہے اپنے ملک کے لئے بہت اچھا کام کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار اگر ہم اس کا کمپیریزن کرتے ہیں ڈاکٹر جے شنکر صاحب سے ان کے مقابلے میں ایک ینگ بندہ ہے جو پہلی دفعہ وہ فورنڈ منسٹر بنائیں میں یہ بتاؤں کہ یانا نے بہت اچھی بات کی کہ ہمیں ہیٹ کو کم کرنا ہے تو بات یہ کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یار غلطیاں پاکستان کی طرف سے نہیں ہوئیں گی اندوستان کی طرف سے نہیں ہوئیں گی دونوں کی طرف سے غلطیاں ہوئیں گی ہاں کس کی طرف سے زیادہ ہوئی کس کی طرف سے کم ہے یہ ایک بات اس پہ ہو سکتی ہے کہ بھئی آپ نے زیادہ غلطیاں کی ہم نے کم کی یہ بات بالکل ممکن ہے اور مناسب بھی ہے لیکن اگر ہم کسی بھی فورم کے اوپر ہمارا ٹاکرا ہوتا ہے ہم نے فرض کیا ہوتا ہے کہ بھئی میں نے اس کو نیچا دکھانا ہے اس فورم کے اوپر ہماری دیوار جڑی ہوئی ہے نا یہ ساتھ ہندوستان ہے کتنا دور ہے اسلام آباد میں بیٹھ کے تین گھنٹے یا چار گھنٹے لاہور ہے اور پھر امرت سار ہے اگر اس طرف سے مظافر آباد کے پاس بات کی جائے تو کتنا دو تین گھنٹے کی ڈرائیوز اسلام آباد سٹی سے ہے یعنی اس طرف بھی ہندوستان کا بارڈر اور اس طرف بھی ہندوستان کا بارڈر کتنا دور ہے یہاں سے لیکن اس کے باوجود ہم لوگ کسرے ملک میں جا کے امریکہ میں جا کر ایک دوسرے کو یعنی ہم نے نیچا دکھانا ہے دکٹر جے شنکر صاحب بھی بڑا زبردست کام کر یار میں کہتا ہوں کہ پاکستان نے جو غلطیاں کی بہت ساری غلطیاں پاکستان نے مانی بھی ہے یہ بات بھی ہمیں ماننی پڑے گی بہت ساری کشمیر یا مجھ سے زیادہ بہتر کشمیر کو کیونکہ جنرلسٹ کہور کرتی ہے وہاں کی ریزیڈنٹ ہے وہاں رہتی ہے زیادہ بہتر حالات کو دیکھتی ہے جانتی ہے اور کیونکہ وہاں پہ موجود ہے تو لازمی سی بات ہے میں اسلام آباد میں بیٹھ کر اگر میں تفسیرہ کروں گا تو شاید اس میں وہ ویلیوز کی نہیں ہوگی یا وہ ویٹیج نہیں ہوگا جو جانا خود کرتی ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار پاکستان اگر انٹرفیرنس کرتا تو جو تری سیونٹی اور ترٹی فائیو ختم ہوا اس کے بعد کشمیر کے حالات خراب ہو سکتے تھے یا کروائے جا سکتے تھے لیکن نہیں ہوا سٹیبلیٹی ہوئی جنرل باجوا کا اپنا رول تھا ہندوستان کا بھی اس میں رول ہے یعنی کہ ون سائیڈ رول تھا تو یار ان چیزوں کو تو ہم کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار آٹیک ہے ماضی میں یہ کیا یہ ممبئی اٹیک کی بہت زیادہ بات ہے ہم یہی چیز یانا سے پوچھتے نا کہ جیسے تری سیونٹی کی بات کی آنا پکر نے کہ اس کے اوپر پاکستان نے کچھ خاص مطلب ویسے تو خیر عمران خان کھڑے ہو جاتے تھے ہر فرائیڈے کو انٹرفیرنس کی بات کر رہا ہوں انٹرفیرنس کی بات کر رہا ہوں ورڈ فورم پہ یونائیٹڈ نیشن میں عمران خان اور ایس ایم کیو جو ہے شاہ محمد قریشی نے انہوں نے انٹرفیرنس تو ہوا ہے پکر صاحب انٹرفیرنس تو بہت ہوا ہے like she mentioned about that her friday کو کھڑے ہو جانا they tried their best but یہاں کے لوگ they did not succumb to it sorry to interrupt you لیکن میں دوسرے انٹرفیرنس کی بات کر رہا ہوں جو پہلے بندوق کے ذریعہ ہوتی تھی وہ والی انٹرفیرنس نہیں ہوگی یہ والی تو خیر یہ تو ایک نیریٹیو کا پاکستان کا نہیں ایسے نہیں آج بھی آج بھی foreign terrorists ہیں kupara میں in fact گز چکے ہیں ایسی جگہوں پہ جا رہے ہیں جہاں پہ پچھلے تیس سالوں میں صفائی ہو چکی تھی ان کی اب واپس وہیں جا رہے ہیں اور وہاں کے لوگ ان کو وہاں سے بھگا رہے ہیں وہاں کے لوکلز ان کو پناہ دینے کے لیے رڈی نہیں ہیں وہ جنگلوں میں کتنی دیر چھپیں گے اور اوپر سے کووڈ آ گیا تھا which is why they did not want to because ان کو گھر میں کوئی پناہ نہیں دے رہا تھا تو ایسے کر کے یہاں کے لوکلز کی وجہ سے وہاں انٹرفیرنس بند ہوگی کیونکہ لوکلز ہی ان کی خبر دیتے تھے سیکیورٹی فورس کو اب آپ مکبیر بولنا چاہو گے تو ہم سب کو مکبیر بول لو the fact is that locals will not tolerate any foreign terrorists coming in and that is why ان کا آنا کم ہو گیا that is why but yes جہاں پہ appreciate کرنا ہوتا ہے میں نے کیا جیسے کہ for example ceasefire ceasefire کے جو violations انہوں نے بند کر دی اپنی طرف سے Pakistan for the past more than one year but then again یہاں پہ یہ بولا جاتا ہے کہ Pakistan کے پاس پیسے ہی نہیں ہے شہلنگ کرنے کے لیے وہ ایک الگ مدہ ہے اور تیسری بات فکر صاحب you've mentioned ki ایک وہ مدہ تو تھا گجرات میں see i'll ask you something both of your pakistanis i'll ask you something آج جس inflation سے for example Pakistan گزر رہا ہے okay will you blame شہباز شریف for it or will you blame the prime minister who was there before him شہباز شریف تو ابھی آئے ہے so will you blame him اب آج کا میں for example i don't know anything i'm somebody who doesn't know anything about Pakistan میں آج اگر google کھولوں گی میں دیکھوں گی پاکستان inflation rate food inflation rate oh so much okay 21% سے زیادہ okay and then میں یہاں پہ دیکھوں گی پاکستان prime minister شہباز شریف پھر میں اپنے planning شروع ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کو مارا جائے گا ایک revenge plot تب سے plan کیا جا رہا تھا ٹھیک ہے اب مہدی جی election جیت کے وہاں پر آئے because you know he was genuinely working for the state وہ اور وہ جو election جیتے please don't tell me کہ election جیتے میں muslims کے votes نہیں تھے muslims کو بھئی بروسہ تھا تب ان کو ووڈز یہ وکاس کرے گا ہمارے state میں سے forces بلاو to control the riots اور اس کی بات رکھی جائے گی جب وہ نیا نیا پورسی پہ آتا ہے اس کی چلتی نہیں ہے اتنی اس نے ابھی تک اتنا پاور گین نہیں کیا کہ اس کی چلے گی اور جہاں تک انٹرنل سورسز کی بات ہے what we have heard is that he was crying just like he جیسے کوویڈ کا جب یہاں پہ سیکنڈ ویو چل رہا تھا جب اپنے لوگ کو ملتے میں دیکھا اور انکا جو انکے جو آسو تھے نا وہ صرف ہندو وں کے لئے نہیں تھے انہوں نے تھوڑے بول کے رویا ہے کہ میں صرف ہندو کے لئے رو رہا ہوں تو سیم وی ملتے ملتے مہدی جی کو لیکن مجھے یہ بتائیے نا کہ جب اتنے تائم کے بار اتنے کافی ٹائم سے جو ہے وہ پرائم منسٹر بھی ہے نارندر مودی جی اس کے بعد پاکستان کی طرف سے اس طرح کی بات آنا تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا مچورٹی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے فورین منسٹر نے بات کی اس کا جواب تھا کیا لگا دیکھیں ہمارے فورین منسٹر نے ایسا کچھ نہیں بولا اور آپ صحیح کہہ رہی ہیں he was prime minister for so long have there been any such hindu muslim rights after that no بنانے کی کوشش ہاں ٹھیک ہے farmers نے protest کیا شاہین باغ والوں نے protest کیا وہ ہمارا حق ہے بھائی ہمیں کوئی problem ہے government سے ہم کریں گے protest ہم government کو بولیں گے ہماری مانگے پوری کرو ہے کی نہیں وہ تو ہمیں حق ہے تو it's between us and government اب کسی criminal کو ہم نے سزا دلوائی اگر وہ criminal مسلم نکلا ڈزٹمین کے مسلمانوں پہ یا ظلم ہو رہے it means کہ criminal کو انصاف مل رہا ہے اب اس میں hindu muslim کا انصاف میں hindu muslim کا کیا لینا دینا ہے ٹھیک ہے جہاں پر بھی law and order کے مسئلہ مسائل ہے ہم اپنی گورنمنٹ کو خود بولیں گے ہم اپنی supreme court کو خود بولیں گے کونسی country میں problems نہیں ہوتی لیکن اس کو ایک دوسری country کیوں internationally uچھا لے یہ حق تو ہم نے دیا نہیں it is definitely immaturity خود کی بیزت ہی کرا رہے ہیں کیونکہ انڈیا میں وہ سلوان ان کو گالی دے رہے ہیں so instead of getting a sort of approval and acceptance کہ you are our neighbors and ہمارے بیچ میں مذہبی رشتہ ہے instead of that Pakistan کی حکومت is making sure کہ indian muslims start hitting them and getting despised اور جے شنکر جی نے ایسا کچھ بھی نہیں بولا جو باقی لوگ نہیں بولتے ہیں Pakistan has been safeguarding terrorists I don't think we are the only country that says that I don't think so FATF کی list FATF تو india کی نہیں ہے FATF کی list بھی تو کہتی ہے Pakistan کو کہ بھائی stop harboring terrorism تو پھر جب financial action task force بولتا ہے stop harboring terrorism تو اب why doesn't بلاول بھٹو stand up and say کہ financial action task force بھی مسلمانوں کو terrorist بولتا ہے مسلمانوں کے مخالفت میں صرف ہمارے موڈی جی کو کیوں بول رہے ہیں پھر everybody who says that Pakistan harbors terrorism پھر ہر کسی کو بولو کہ بھائی صرف موڈی جی کو تو وہاں سے چیزیں لے لیں انڈیا سے ایک طرف یہ بات کی جاتی ہے اور دوسری طرف اس کے سم کی بات کر دیتے ہیں جا کے foreign minister دیکھیں اگر میں نے آپ کو پہلے اس میں بھی بتا دیا پہلے انسر میں بھی کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ وہ لوگ نہیں کرتے ڈاکٹر جے شنکر صاحب کے اوپر responsibility یہ آتی ہے نا وہ کہتے ہیں ہم بڑے ہیں یہ claim کرتا ہے نا پورے اندوستان کرتا ہے کہ ہم بڑے ہیں ہم کہتے ہیں آپ بڑے ہیں نا ٹھیک ہے پاکستان weak ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ جو weak ہوگا آپ اس کو دبوش کے رکھ کے اس کے گردن کے اوپر بیٹھ جائیں گے دیکھو میں کہتا ہوں افغانستان بورڈر پہ کچھ چل رہا ہو کئی اور چل رہا ہو لیکن یار ایک چیز بڑی clear ہے کہ اگر اندوستان یہ بات بار بار یہ یہ وہ کرے گا کہ آپ ایسے ہیں تو کہتے چھوڑ رہی ہے نا میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں یہی آپ ہمارے ساتھ کر رہے تھے نہیں دیکھیں میں مرچی لگی نہیں آپ مرضی دونوں خواتین کہہ سکتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اکیلا بیٹھا ہوں جو چیز صحیح ہوگی اس کو میں صحیح کہتا ہوں میں کہ جو غلط ہے اس کو غلط کہوں گا اس کی وجہ یہ کہ بلاول زرداری صاحب جو ہے وہ ایکسپیرینس آدمی نہیں ہے آپ تو بھئی شنکر صاحب آپ تے ایک سو پہنتیس کروڑ کی ڈیموکریسی کے فورن منسٹر ہے اور آپ کہتے کہ ورڈ کی سب سے لارجس دیموکریسی ہے تو آپ کریں اچھی بات کیوں آپ کہتے کیون کہ میں یقین کریں میں منیٹر کرتا ہوں جیشنکر صاحب مجھے پسند ہے میں سبیچز اور یہ ساری چیز میں یوٹیوب پر سرچ کرتا اور میں سنتا ہوں ان کی پوری پوری سپیچ گھنٹے گھنٹے کی انہوں نے ہندوستان میں دیا بات یہ کہ اگر آپ یہ کہیں پاکستان کمزور ہے یا کچھ بھی ہے بے شک میں کہتا ہوں پورے دنیا میں مانگ رہا ہندوستان سے نہیں مانگ ہندوستان میٹنگ یہ کم ہم سے بیت مانگ پھر دیکھو دیکھو موڈی جی بڑے بڑے سیانے آدمی ہے بڑے تیز آدمی ہے اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں فکر صاحب میں ایک حادثة تالی نہیں بچھ پچھلی بار UNGA میں ہمارے موڈی جی کیا بول رہے تھے بچارے کلائمیٹ کنٹرول ہم اوپن ڈیفیکیشن فری ہو گئے ہیں وہ اچھے باتیں کر رہے تھے بول رہے تھے کیا نہیں آپ کے وزیراعلا آکر کیا بولنے لگے کشمیر یہ کشمیر وہ کشمیر یہ پتہ نہیں آٹھ سو بار انہوں نے کشمیر بولا ہے تو یوں ڈیفیکی اگر میں کہتا ہوں ایک کام کیوں نہیں ہو سکتا یعنی کشمیر ہے کشمیر ایک مدہ تو ہے یہ بات تو ہم جو مرضی نہیں ہے پاکستان مدہ بناتا ہے اس کو ختم کیوں نہیں کیا جاتا کیسے کریں یقین مجھے لگتا ہے کہ شاید ہندوستان بھی یہ نہیں چاہتا کہ یہ یہ بیچ میں سے جو ہر ڈی آنے ختم ہو جائے پھر ہم پھر ایک دوسرے برا بلا کیسے کہیں گے اور شاید پاکستان بھی یہ چاہتا کہ کیسے ختم کریں سنیں بلکل یہ زبردست پوائنٹ ہے کہ کیسے ختم کریں دنیا میں کیا کشمیر is the only dispute between the two countries no پوری دنیا میں اس طرح کے اس سے بڑے بڑے disputes ہیں وہ حل ہوئے یہ dispute کیوں نہیں ہو سکتا ہم کیونکہ بیٹھ نہیں چاہتے ایک اچھا اندوستان کی تیرر اور بات چیت ایک ساتھ نہیں چل سکتی بائی بلکل صحیح میری بات سنیں جی 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 ایل سپوز پکڑ سپوز سپوز جی آپ انٹرنیشal فورم پہ بولوگے شی بات فورم بات دنگ شی قشی دنگ سپوز ی جی اگر فکر صاحب ہر ایک انٹرنیشنل فورم پہ جا کر بولتے ہیں اس بچاری لڑکی کی رائٹس چھینی گئی اس کی زبردستی شادی کرا ہی گئی وہ ہر جگہ جا کے بول رہی ہے I'm happy with my husband یہ ہر جگہ جا کے بول رہا ہے she should be with me اب بتاؤ یہ ڈیسپیوٹ کیسے husband کیا بولے گا اس کا یہ سالہ ہوتا کون ہے اس کو تمہیں کاٹ کی اس کی بیوی بھی اپنے پاس لاؤں گا ابھی بولے گا نا husband تو بیوکی کی بات اسی لیے اٹھوئی ہے تو اسی لیے جو انٹرفیرنگ boyfriend ہے he has to stop نا فرس how can you tell the husband and the wife to stop so this is the thing یہ issue ہے I hope میں نے آپ کو سمپل طریقے سے سمجھا دیا نہیں نہیں بالکل مجھے بڑی اجیب کی مجھے بڑی اجیب کی بگر کی خوشی کنٹرول نہیں ہو رہی چاہے جیسے ان کے ساتھ نہیں یعنی 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 اگریسو ہو جاؤں گا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا بولنا ہوں میں بڑا آرام سے کھیلتا ہوں میں بڑی لانگ جسے کہتا ہے بڑی لمبین کھیلتا ہوں لیکن یہ ہے کہ بلکل مگر اس کا کوئی نہ کوئی حل تو بارحل ہونا چاہیے میں نے کہنا کہ جب جب تک آپ دیکھیں یہ ٹیبل کا ایشو ہے یہ بورڈر کا ایشو نہیں ہے یہ ٹیبل کا ایشو ہے جب تک یہ باتیں ہوتی رہیں کہ بھئی ہمارا تو ہے ہی نہیں اگر آپ کہتے کہ یہ ڈسپیوٹڈ نہیں ہے تو پھر آپ کو وہاں پہ اس کی اوپر اتنی اس طرح حصہ کیوں آتا ہے آپ کہیں گا بھئی میرا مطلب ممبئی کے بارے میں کوئی کوئی بات کیوں نہیں کرتا ہیدر آباد دکن کے بارے میں کوئی کوئی بات نہیں کرتا کسی اور سٹی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا اس کی ابھی تک وہ لے نہیں پائے کشمیری наши ابھی لے نہیں پائے تو ہم دلی تک ممبئی تک کیا پہنچ گی vibe کی نہیں ہے ٹھالے کشمیر ستر سال سے کشمین کی بات کر رہے ہیں وہ وہ نہیں لے پا رہے ہیں اللٹا جون Parrق ہاں تاغیتہ آنیا دیش وہ بھی چلا گیا ہاتھ سے جی نہیں ابھی یہ ابھی پھر انڈیا کہہ رہا ہے کہ جی وہاں پہ جیشی محمد اور اس کے افغانستان میں ٹیرر کیم بن رہے تو میں نے کہا وہی افغان تالیبان کے ساتھ آپ کے ہم سے زیادہ اچھے تعلق آتے ہیں ان سے بات کر لینا وہی ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ جیشی محمد کے یا علشکری جنگ بھی کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ کیم وہاں پہ بن رہے اور وہ کشمیر کی تیاری کر رہے ہیں یہ تو وہی بات ہو گئی ہم نے ایسے نہیں بولا میں ایک ٹی وی شو میں نے کی تو وہاں پہ وہ یہی بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی سائٹ سٹے جو ہے وہ لوگ آ رہے ہیں کشمیر میں تو وہ پی ملن کے بیٹھے ہوئے تھے جو ابھی کی گرمنٹ ہے کہ آپ لوگ پکڑتے کیوں نہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں نہیں the point is پکڑ ساب we are not saying that ہم بول in fact آپ لوگ یہ بول رہے ہیں آپ کی وہ ہینا ربانی کھر if she wants to be popular with کشمیری's she has to change the surname کھر anyway that you i'll explain you it or why it has a very with the surname کھر she cannot she cannot gain popularity with kashmiris میں پہل ہی بتا دوں with the surname کھر anyway so i was saying that in fact یہ لوگ جو ہیں آپ کی یہاں سے لوگ whether it is ہنہ ربانی اور whoever is saying in fact you are the ones who are saying کہ آپ کی یہ جہاں جہاں attacks ہو رہے وہ ہم کرا رہے ہیں hafiz saeed کے گھر کے سامنے attack ہوا وہ ہم نے کرایا کہاں سے یہاں کیوں کریں گے ہم اپنے پیسے ویسٹ ہم we are business people you know by mind indians are business oriented and they're not going to waste their money with these silly things so we are not the one saying جیشے محمد or anything آپ لوگ بول رہے ہو کہ indians are doing terror attacks in pakistan so i don't know why you are trying to turn the tables on us ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ لوگوں نے terroris کو شمال کے رکھا بیک یارڈ میں کیونکہ ابھی اس وقت جو افغانستان کی situation ہے وہاں پہ کوئی ایک ٹی ٹی پی کا group نہیں ہے وہاں پہ دائش کا group ہے بہت سارے اور groups ہیں جس میں جیش کے لوگ ان کے ساتھ افغان جیاد میں حصہ لیتے ہیں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ دوبارہ سے وہاں پہ اکٹے ہو رہے ہیں لیکن ہم نے اس کا کیا لینا دینا ہے وہ آپ لوگ کا اگر وہ کشمیر آئیں گے تو آپ لوگوں کو لینا دینا نہیں ہے پاکستان نہیں آنا ہوں نے کشمیر آنا ہے سیدھا وہ پہلے ان کو پاکستان پاکستان پاہ کرنا ہے تب تک ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے ایران کے نہیں ایران آپ نیپال کے ذریعے بیجوائیں گے اس دفعہ ہم لوگ نہیں ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے نیپال سے بات چلیں کٹ منڈو کے طرف سے آئی گے نہیں کچھ نہیں wir ہ Everything Audience Building نیپال کے ساتھ ایکسی می آپ High وہ ہم 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 اور یہاں پہ میں سب سے پہلے بہت شکریہ رہا ہوں کہ آپ نیپال کے سائٹ سے اسکیوز می آپ نیپال سے سائٹ سے کیسے نیپال ہو برما ہو یہ سارے ہندو کنٹریز ہیں جس لیٹنگی انڈو خیر ہے نا آپ بہت سے پہا جائیں گے نہیں نہیں کہا کہاں سے آئیں گے یا نیپالی خود پہلے آپ کو قتم کر دیں گے جب تک آپ سے ہی کو زندہ مل رہا ہے نا پیسا وہ تب تک چھپ ہے جب جب اپری اچھے لوگی میرے وہ موویز میں نہیں ایٹیز کی اور اس موویز میں وہ مویز مدلکہ دانس کرتے ہیں توڑا بہت ایسا مسئلہ نہیں ہے وہ ہم نے مطلب لائن وغیرہ سیٹ کر لیے بس آپ لوگ تیار رہے ہیں ہم لوگ مطلب کچھ بھی ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں سے وہاں سے تالیبان ہی آپ کو ختم کر رہے ہیں ہم بس بیٹھ کے پاپکونڈ کھا کے دے جائیں نہیں تالیبان کے ساتھ تو ابھی نہیں سٹل ڈاؤن ہو جائے گا یہاں پر میرا خیال ہے مجھے وہ وردگ گو سوامی جی یاد آرہے ہیں مجھے شو کا نام رکھنا چاہیے کچھ بھی کچھ بھی میں نہیں آپ کیا تالیبان کے ساتھ ہاتھ میں آرزو جی ایکسکیوز می یہ تالیبان کے ساتھ ہاتھ ملانے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ان کے تو وہ رشتہ دار لگتے ہیں یہ ہے افغان پتھا نہیں ہے آپ کو سر پر فرخہ اور کی گھومنا پڑے گا آرزو جی آپ کی فریڈم will be at stake پاکستان میں سر کچھ نہیں ہونے جا رہا ہے یہ تو ہاتھ ملانے کی بات کر رہے ہیں تالیبان سے یہ جس سیڈ کی پاکستان ہاتھ ملا لے گا تالیبان سے 2005 سے لے کے ترٹین تک یہ لوگ جتنے پاورفول تھے نا اس وقت یقین کریں خیبر پختنخواہ کے اندر لوگوں کو انہوں نے زبردستی شٹلکاک نہیں پینا سکے تھے تو اب 2022 میں تو ان کا میں کہتا ہوں نا کہ وہ کبر میں سے ان کے آجائے نا تو وہ بھی نہیں پینا سکتا وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے کیونکہ اب ان کی سٹنٹ اتنی نہیں ہے ہاں انہوں نے اٹیکس کرنے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہے گی شٹلکاک کیا وہ برکا دے شٹلکاک کیا بولو نا شٹلکاک کیا بھوڑ رہا ہوں وہ شٹلکا برکا ہوتا ہے نا مجھے افغانی پہنتے ہیں یانا کو ایک بجوائیں گے ہم لوگ میں دون رہا ہوں جگہ دون رہا ہوں کہ کہ کہاں سے ملے گا مل نہیں رہا میں پدلے کو پنا دوں گی خود نہیں پہنے گی میں دونوں کو گفت کروں گا نہیں نہیں یہ بڑا زبردہ سے پکچر بڑھا کے مجھے آپ لوگ بجوا دیئے گا پھر دو میں آپ کو پہرن بھیجوں گی یہاں سے انشاءاللہ میرا خیال ہے ہم الٹا فکر کو دیں گے اور میں اور یانا کوڑے ماریں گے لے کے نا مجھے پتھانے پر نہیں 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 یہ نہیں کہ میں پہنے ہوں بہت سارے بٹان ایسی progressive thinking رکھتے ہیں ایون اب وہ لوگ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ قبائل ہی آئے تھے ایون ان کی سوچ اگر آپ لوگ دیکھیں گے یقین کرے کافی change ہوا ہے بہت کچھ change ہوا ہے اس کی بہت ساری وجہات ہیں بہت تقریب مشکل ہیں ان لوگوں نے کارٹی education وہاں پہ پہنچی اور وہ لوگ اب اس طرح نہیں ہیں شاید جو آج سے 20 سال یا 30 سال پہلے آپ ان کو کہہ دیتے ہیں غیرت کے نام پہ چلو جی لڑو کشمیر میں اب وہ نہیں جاتے وہ کہتے ہیں یار تم جانو تمہارے کام جانے ہمیں اپنا کام کرنے اب وہ چیز نہیں ہو رہی کافی ختم ہو رہی ہے کافی کام ہو رہی ہے دکان اب کافی میں کہتا ہوں کہ وہ تعلیٰ تو شاید نہیں لگا لیکن no but i'll tell you what the problem i'll tell you the problem one complaint which i have against pathans as a muslim okay and i think i have a right mazhabi رشتہ ہے is that the way you guys ابھی آپ لوگ کہہ رہے ہم نے سفر ہوئے ہمیں education نہیں تھا لیکن the way you guys treated minorities جیسے کوہستانیز جیسے ان کو treat کیا گیا کالاش جو minority جیسے ان کو treat کیا گیا and جیسے افغانستان میں بامین statues کو توڑا گیا and also جس طرح سے Najibullah was trying to get democracy in afghanistan ان کو کیسے publicly ان کو hang کیا گیا so these are the things that پتھانس پہ یہ ایک کلمک بولتے ہیں ایک بلوٹ ہے ان کی story ان کی history ان کی reputation پہ یہ ایک بلوٹ ہے so and i feel there should be more men like you should come forward to clear that tarnished image of the path no بالکل آپ کی بات صحیح اور جو چترال میں آپ کہہ رہی ہیں آپ پھر بامیان میں وہی طالبان تھے جو آج پھر حکومت میں ان کے بڑے تھے جو یہی کام کرتے رہے ہیں میرے ڈسٹک مردان میں بودھاس کا ایک بہت پرانا complex ہے شاید 5000 year ago وہاں پہ مردان کے surroundings میں کافی ساری ایسی جگہیں ہیں جو united nation نے اس کو جسے کہتے ہیں کہ اپنے heritage ہر سال وہاں پہ تائلینڈ سے جیپان سے اور سریلنکا سے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں میں خود اس کے اوپر کبھی کبھار جاتا ہوں اتنا دور نہیں ہے میرے مطلب گاؤں سے فیفٹین فونٹی کلومیٹر فار اوے فرم مای ویلیج تو ایسی چیزیں آج بھی وہاں پہ اور ان دنوں میں بھی اس کو بڑا سیکیور رکھا گیا جس وقت طالبان بہت طاقت میں تھے آج سے تقریباً آٹھ دس سال پہلے اس وقت بھی وہ جگہ تھی وہاں پہ باقیدہ سیکیورٹی ہے اور لوگ آتے ہیں اور وہاں پہ اپنی جو ان کی وہ یاترہ ہوتی ہے جو بھی عبادات ہیں وہ اپنی فلفل کرتے ہیں چلی ماشاء اللہ اگر آرزو جی yeah to answer your question اگر طالبان وہاں سے آتے ہیں and if they reach his area وزیرستان area right it is وہاں پہ آکے اگر وہ modernize ہو جاتے ہیں تو انڈیا تک آتے آتے وہ دشمن بھی نہیں رہیں گے so i hope that that actually happened نہیں اچھا سوچنا چاہیے اچھا سوچنے سے انچان نہیں یانا کا جو میسیج ہے اس کے clip بنا کہ آرزو جی آپ مجھے بھیج دیجئے گا میں ان کو بجوا دوں گا جو ہمارے ٹی ٹی پی کے کچھ لوگ ہیں جو میڈیا کو دیکھتے ہیں تو وہ میں بجوا دوں گا کہ آپ کے لئے بڑا مولانا والا clip بھی ان تک پہنچ گیا تھا افغانستان مولانا والا جدہ والا وہ پہنچ گیا پاکر صاحب میری طرف سے ان کو salute جو انہوں نے وہاں پہ یہ بدھا کمپلیکس کو سلامت رکھا اس کو attack نہیں کیا and they're trying to be progressive and they're not suppressing women as you are saying then I think salute to them and I think afghan taliban should learn from them give equal rights to women and other minorities me last year میں گیا تالبان کے لوگوں سے میری بات ہوئی تھی اور میں نے ان کو یہی کہا تھا میں نے کیا آپ لوگوں کا شروع بچاری خواتین کے اوپر آپ لوگ کرنا شروع کر دیتے کیا سکول نہ بیجو یونیورسٹی نہ بیجو یا مارکٹ میں اس سے لوگ نہیں کبھی ترقی کرتے اور اس سے کوئی سوسائیٹی بہتر ہو سکتی سوسائیٹی آپ کے کام سے اگر آپ اچھا ڈیلیور کرتے اس سے بہتر ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں کے ورنہ سعودی ایرے میں تو پھر مطلب اس جتنا سخت قانون تو کہیں پہ بھی بھی نہیں مجھے نہیں لگتا کہ سعودی ایرے بس ہو گیا بہت ہو گئی نا وہ چیزیں اب شاید نہیں چل رہی لوگ اس کو نہیں ایکسپٹ کر رہے وہ بشک کوڑے کہا رہے سب کچھ کہا رہے اور بڑی مجھکل زندگی اس وقت گزار رہے لیکن وہ ایکسپٹ اس چیز کو نہیں کر رہے جو یہ ان کی اوپر توپنا چاہتے بلکل نہیں آپ کافی چینج آرہ ہے اور اگلے سال بھی جو نیکس چیز ہمیں دیکھنے کو ملے گی تھانگیو سو مچ آپ دون کا کیا آپ نے آج شو میں تھانگ ی سو مچ تھانگ تھانگ